سلام علیکم بچوں کیا حال ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ آپ کی اردو کی بک کاروانے اردو مدد کرو سبق مدد کرو سبق کی بقائدہ پڑھائی کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اس سبق کو کہانی کی شکل میں دیکھیں گے چون چون میں چل نہیں سکتا پسننے سے میرے پاہ میں موچ آگئی ہے مجھے ہمی کے پاہ جانا ہے چون چون گائے حالہ میری مدد کرو چون چون ہم ہم ہرے نہیں بھائی میں تو کھانا لینے جا رہی ہوں کیا ہوا چوزے بھائی چون چون مچا نہیں سکتا میری مدد کرو مجھے امی کے پاس جانا ہے کیا تم میری کچھ مدد کروگی ماغر تم تو اتنی چھوٹی ہو ارے تم پریشان نہ ہو آؤ بہلو جنگے آؤ ارے تم آگے ننے چھوٹی ہو تمہارا بہت شکریہ جو اب ہم اسی سبق کی پڑھائی کتاب میں سے دیکھ کر کریں گے ہمارے سبق کا نام ہے مدد کرو چو چو میں چل نہیں سکتا پھسلنے سے میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے مجھے امی کے پاس جانا ہے اب ہم اس کی پڑھائی کے دوران جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کو ہم پینسل کی مدد سے خط کشیدہ کریں گے سبق کا نام ہے مدد کرو اب اس کے نیچے لائن لگا دیں خط کشیدہ کا مطلب ہوتا ہے ایک چوٹی سی لائن لگانا چو چو میں چل نہیں سکتا پھسلنے اس کے نیچے لائن لگائیں خط کشیدہ کریں سے میرے پاؤں میں پاؤں کو خط کشیدہ کریں موج آ گئی ہے موج کو خط کشیدہ کریں جے امی کے پاس جانا ہے امی کو خط کشیدہ کریں چو چو گھائے خالہ خالہ کو خط کشیدہ کریں میری مدد کرو چو چو بھے بھے ارے نہیں بھائی میں تو کھانا لینے جا رہی ہوں کھانا کو خط کشیدہ کریں عزیز طلبہ یہ ہمارا صفہ نمبر ساتھ تھا اب آپ صفہ نمبر آٹھ کھولیں کیا ہوا ہے چوزے بھائی چو چو میں چل نہیں سکتا میری مدد کرو مجھے امی کے پاس جانا ہے کیا تم میری کچھ مدد کروگی مگر تم تو اتنی چھوٹی ہو چھوٹی کو خط کشیدہ کریں ارے تم پریشان نہ ہو پریشان کو خط کشیدہ کریں آؤ بہنوں جلدی آؤ بہنوں کو خط کشیدہ کریں ارے تم آگے ننی چھوٹیوں تمہارا بہت شکریہ چھوٹیوں کو خط کشیدہ کریں اور شکریہ کو خط کشیدہ کریں اب جتنے بھی الفاظ آپ نے خط کشیدہ کیے ہیں آپ ان کو اپنی نیٹ کوبی پر خوشخط لکھنے کی مش کریں